تو اگر دیکھیں کہ ہم تو نیچے آگئے ہیں لیکن یہ ہمارے دوست بڑی مشکل جگہ پر پھنچ گئے ہیں دیکھو ایک دوسرے کو کھنٹ کھنٹ کا نیچے کھاتے ہیں یہ دیکھو کیسے نیچے آرہے ہیں باندروں کی طرح نیچے اتر ہیں ایک ہمارا دوست نیچے پہنچ گیا وہ جو ایک دو ہمارے ساتھ تھا وہ ہمارا دوست وہ سواس شاہ ہو تو کافی آگے چلا گیا ہے چلو گھنٹ ہو گیا آگے پریوں کے گارے اب ہم نے آپ کو وہ دکھانے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کو مزبان حماد طفیل اور میں ہوں ناصر عارف آج ہم آپ کو وزٹ کروانے جا رہے ہیں یہ ناصر صاحب ہی بتائیں گے آپ کو عزاد کشمیر وادی یہ بنا ہے ایک جگہ ہے جس کا نام ہے دبانکہ یہاں پریوں کا گھر ہے ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں گے اور ساتھ ہی ایک انسان ٹائپ کا پتھر بنا ہوا ہے اس کو مرائی ٹھول بولتے ہیں پتھر کا سٹیچو بنا ہوا ہے اس کو مرائی ٹھول بولتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے پرانے زمانے میں یہ ہمیں بڑے کانیت سنایا کرتے تھے یہاں سے ایک براد گزر رہی تھی تو ایک دولن تھی اور دو دولے تھے تو دولن نے کہا یا اللہ میں پتھر بنا دے تو پوری براد پتھر بن گی چلو ہم آپ کو اس کا ویو دکھاتے ہیں ہم سب آپ کو اس پتھر بھی دکھائیں گے پریوں کا گھر بھی دکھاتے ہیں دولا یہ کہہ رہا تھا ایک دولا کہہ رہا تھا کہ اس سے میں شادی کروں کا دوسرا کہہ رہا تھا کہ میں کروں گا جبکہ دولن نے دعا کی کہ پوری براد پتھر بن جائے پوری براد پتھر بن گئی تھی تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیچھے جو پتھر ہے یہ نہیں یہ تو ہمارا انکر ہے ہمارا تفیل وہ جو پیچھے آپ کو پتھر نظر آ رہا ہے مراج اس کو مرائی ٹھول بولتے ہیں یہ کافی پرانی بات ہے تقریباً کافی صدیوں پرانی بات ہے کہ آپ جائیں گے وہ جو دولی ہے اس کو بھی دکھائیں گے آپ کو وہ دولی ہے وہ دولن کی وہ بھی آپ کو نیچے جا کے نا دکھانی ہی ہے ناظرین بہت کی مشکل راستہ ہے میں اپنے دوستوں کے ساتھ آ رہا تھا یہ دیکھے یہ پس گئے پیچھے یہ پس گئے ان سے اگر ہیں اگر ڈیونی آ ساتھ آ رہا مجھ سے انیچرا نہیں Não ہا رہا یہ دیکھ رکھتے ہیں وہ لا ص conferences ہے تو ہے ایک مالا دوست در وہ سامنے ٹھول مجھنے ہوتر ہیں لوڈ متر نیچے اور ہم چاہ پیچے سوچ رہے آپ کیسے اتر ہیں小時 سے نیچے یک ہیں اچھے ان جائز ہے بہت مشکل جگہ ہے رام رام ہمارا دوست پہنچ گئے ہیں وہ کافی آگے چلا گیا ہے چلو گنڈ ہو گیا دوست وہ ادھر ہے ہم ادھر سے آپ سوچ رہے ہیں کیسے جائے گے ماری ہے برو مائے میں جیتا فزروں ماری ہے برو فیزان صاحب کیسا فیل ہو رہا ہے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے جیدر جیدر دیکھے ادھر ادھر کٹھا دیس رہا ہے اب ہم تھوڑی سی ایزی جگہ پہ پہنچے ہیں تازیر بہت مشکل سفر کر کے آئے ہیں بہت بڑے بڑے کٹھے تھے تو دیکھیں یہ جو آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہے پاہوامی سے نیچھے اتر ہیں یہ یہ حریہ بہت مشکل راستہ تھا اب ہمارا سفر آگے کا جاری ہے آپ کو ڈولی کھانے کے چیکر میں آپ خود پاس گئے ہیں چلو ہم آپ کو آگے چل کر دکھاتے ہیں ڈولی ناظرین آپ دیکھیں یہ گلی بنی ہوئی ہے بہت ہی خوبصورت مارا کمیرامین دکھا سکے یہاں سے راستہ جاتا ہے نیچے یہاں سے اب ہم انٹرو ہو کے ادھر جائیں گے آگے آج ہے بھائی جان یہاں سے ہمارے چوٹے آتے ہیں ہم جا رہے ہیں ہمارا سفر جاری ہے ایک ہمارا بندہ اوپر چڑ گیا ہے بہت ہی مشکل راستہ ہے اور اس راستے کے لیے آج ہے ہمارا ہمارا دن ہمیں ڈا دین آج دین بہت ہمارے ہیں سمجھ نہیں آرہاں اگل ہے اپنے پیسان صاحب کیسا لگ رہا ہے بہت ہی خوب بہت اچھا لگ رہا ہے آپ یہ چک کریں بہت ہی خوبصور جگہ جان ہے بہت ہی خوبصور جگہ تھی ہم یہاں سے گزر کے آئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ان کو دکھائیں یہ دیکھیں کتنا مشکل سفر ہم تہہ کر گیا ہے مجھ سے آپ آگے نہیں جا رہا ہوتا میں یہاں تک بلکل تھک گیا ہوں تو اپرس دے سکتے ہیں کہ ہمارے دوست آگے نہیں جا رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے آگے نہیں آپ چلنے ہو رہا تو چلو آپ دیکھتے ہیں آگے کی نہیں دورا اور ڈولی تو موسم بھی کافی زیادہ ٹھنڈا ہو گیا ہے دوب ختم ہو گیا سردی بہت زیادہ ہے ادھر کشمیر میں تو چلو ہم جلدی جلدی آگے جاتے آپ کو ڈولی دکھاتے ہیں چلو آج ناظرین بہت ہی مشکل سفر تہہ کر کے ہم آئے وہ جو ہمارا دوست ہے وہ وہ جب آیا آتے ہوئے ادھر راستے میں رونے لگیا تھا مشکل سفر دیکھ رہا رونے لگیا تھا اس کو میں اٹھا رہا رہا ہے میں بہت رہا ہے میں بہت رہا ہے سفری بہت سی بات ہے اتنا مشکل راستہ ہے تو رونے تو آئی جاتا ہے آگے کا راستہ بھی خراب پیچھے کا بھی خراب آپ بندہ سوچیں آگے جائے یا پیچھے جائے جب سفری خراب اتنا مشکل ہو جی ایس کر سب آپ بتائیں آپ ہم یہ کدھر جانا ہے آپ یہاں سے نیچے جانا ہے تو پھر آگے جو ایک مراج اور دکھانا ہے دولی بھی دکھانی ہے ٹھیک ہو گیا یہاں مراج مراج ایسا پتسر کے مراج بنے ہوئے ہیں یہاں دولے نہیں کی تھی لیکن مراج ساکڑوں کے ساپ سے یہاں ہے بہت زیادہ لیکن ہماری باستہ ہم ان لوگ آگے نہیں جا سکتے یہ بھی ایک دولائی ہے ہمارا چلو یہ دیکھیں یہ کنے مشکل راستے سے یہ جا رہا ہے ہم اس کے پیچھے جائیں گے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے نیچے آسل صاحب اترنے لگے سو ناظرین جب ہم یہاں سے اترنے لگے تو سب سے مشکل جگہ یہی لگی کیونکہ یہ بہت ہی مشکل جگہ تھی پاڑ تھا اور ہمیں نیچے اترنا تھا تو یہ سب جب اتر رہے تھے یہ تو اتر گے پھر میری باری آگئی اب اس کی باری آگئی ہے ہمارے انکر صاحب ہیں پھر جب وہ تو اتر گیا میرے آگئے میرا دوست تھا پھر اس کو اترنے کی کوشش کی گئی پھر وہ اتر گیا یہ دوست میرے لیے کھڑے ہیں مجھے اترنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر آپ دیکھنا میں کیسے اترتا ہوں جب میں اترنے لگا تو وہ میری ٹونگ کھینچنے لگا میں نے سوچا اگر یہاں سے گر گیا نا تو نیچے جہاں پڑوں گا میں گرنے لگا تھا اپنے دوست کو پکڑ لیا پھر بچ گیا اب ناصر صاحب کی باری تھی نیچے اتریں گی تو ناظرین الحمدللہ وہ تو خریے سے نیچے اتر گئے آپ میرا نمبرہ دیکھو میں کیسے اترتا ہوں یہ اتر گئے نیچے ابھی ناصر صاحب کی باری ہے ناصر صاحب یہاں سے بہت ہی خطرناک طریقے سے اتریں ناصر صاحب یہاں سے بہت ہی خطرناک طریقے سے اتریں بہت ہی مشکل سے ناصر صاحب کپڑے تو گھندے ہو گئے کپڑے بہت زیادہ خراب ہو گئے ہمارے گاس اتنی زیادہ سڑی ہوئی گاس جس کی وجہ سے ہمارے کپڑے خراب ہو گئے ہیں میں نے تو بلیک شدوار پہنی ہوئی تھی سی گاس لگیا تھوڑی بہت ہی لیکن ہمارے میں تو لائٹ سوٹ پہنا ہوئے دیکھیں اس کی کیا حالت ہوگی یہ تو بالکل خراب ہو گئے کیمرا میں شاید اچھی طرح نظر نہ آ رہے ہوں تو فائنلی ہم یہاں پر پہنچ آئے ہیں دیکھیں یہ جو پیچھے آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو ڈولی بولتے ہیں یہ دیکھیں سامنے پیچھے اس کے لئے ہم مشکل سفر طے کر کے آئے ہیں آپ سوچ رہے ہیں کہ واپس کیسے جانا ہے ہم نے ابھی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے واپس کیسے جانا ہے یہ بات ہے نا یہ بات ہے کافی زیادہ تھا یہ راستہ بھی بہت زیادہ مشکل تھا اور اب پرینوں کا گھر بھی باقی رہتا ہے وہ بھی آپ کو دیکھونا ہے آگے آئیں دیکھائیں دولی دیکھائیں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے سے آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے سے کیسے لگ رہا ہے اوپر سے ہم گئے تھے بہت ہی مشکل راستہ ہے واپسی پہ ہم نے نیچے والا راستہ اختیار کیا ہے کیونکہ اوپر سے بہت ہی مشکل طریقے سے ہم گئے تھے واپسی پہ ہم جلدی آگئے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا کلیر ہی نظر آرہا ہے یہاں سے ناظرین ویڈیو بہت لمبی ہوگی تھی جس کی وجہ سے ہمیں پار ٹوب نانا پڑ گیا ہے ۔ درجے Silent wanted ۔